دن اور رات کے قید سے آزاد کسی بھی امرجنسی اور پیچیدہ صورتحال میں مرز کی فوری تشخیص اور علاج کے لیے جدید ٹکنالوجی اور خصوصی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر لمحہ ڈاکٹر زیاؤدین ہسپتال میں موجود رہتی ہے ہمیں خوشی ہے اور ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا شمار ان چند ہسپتالوں میں ہوتا ہے جہاں امرجنسی یونٹ میں چھوٹے بچوں کے لیے خاص ڈاکٹر موجود ہیں ہمارے امرجنسی ڈیپارٹمنٹ بچوں اور بڑوں کی تمام امرجنسی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان میں نہ صرف میڈیکل اور سرجیکل امرجنسیز بلکہ ٹرومہ بھی شامل ہے ایسے مریض جو شدید بیمار ہوں یا ان کی حالت ڈاکٹر اور مریض دونوں کے لیے غیر تسلی بخش ہو ہسپتال میں موجود انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ایسے مریضوں پر ہر لمحہ توجہ دی جاتی ہے ڈاکٹر زیاؤدین ہسپتال میں ہر شعبے کے لیے مخصوص آئیسیو موجود ہے مثلاً میڈیکل آئیسیو، سرجیکل آئیسیو، پیڈیارٹرک آئیسیو، نیونیٹل آئیسیو اور سی سیو ڈاکٹر زیاؤدین ہسپتال میں موجود تمام ڈاکٹر اور سٹاف انتہائی عالی تربیت یاپتا ہے ان کی تربیت ہی یہاں موجود انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں مریضوں کی ضربیات کے مطابق کی جاتی ہے مریضوں کو ان کی کنڈیشن کے مطابق متعلقہ وارڈ میں رکھا جاتا ہے ہمارے آئیسیوز مریضوں کو تمام طبی خدمات اور سہولیات فرام کرتے ہیں جن میں بوقت ضرورت وینٹیلیٹر اور نون وینٹیلیٹر سپورٹ بھی شامل ہے ایسے مریض جو رینل فیل ہو جانے کے مسئلے سے دوچار ہوں یا ان کے کڈنی فنکشن کام کرنا بند کر چکے ہوں ان کے لیے ڈاکٹر زیاؤدین ہسپتال میں ڈائیلیسیز یونٹ بھی موجود ہے جس طریقے سے زیاؤدین ہسپتال میں تمام شعبے موجود ہیں اسی طریقے سے میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس خون کی سپائی گردوں کی علاج کے لیے ایک ڈائیلیسیز یونٹ بھی موجود ہے جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں ہم سٹیٹ آف دی آرٹ فسیلیٹی آپ کو پروائیٹ کریں اور ہمارا جو ستاف ہو وہ کرٹیس ہو خوش اخلاق ہو اور ٹرین ہو پہلے سب سے بڑی بات یہ کیونکہ اس میں مریض کو سپیشل کیر چاہیے ہوتی ہے ہمارے پاس کئی یونٹ ہیں جس کو ہم اپگریٹ کرتے رہتے ہیں اپنے ایکوپمنٹ کو تاکہ مریضوں کو بہتر سے بہتر سہولتیں فرام کرتے ہیں سفائی سترائی کا خیال رکھا جاتا ہے اور ہمارے جو کالیفائیڈ ٹرینڈ سٹاف ہیں وہ اور ہمارے کالیفائیڈ نیفرالوجسٹ چوبیس گھنٹے مریضوں کے خدمت کے لیے موجود رہتے ہیں اپنی اولاد کسی کے حوالے کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا لیکن یہ زیادہ مشکل اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا بچہ بیمار ہو اور صرف آپ کو چاہتا ہو ہم اس جذبے کی حساسیت کو سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیڈیارٹک ایمرجنسی روم ہے پیڈیارٹک ایمرجنسی روم چوبیس گھنٹے ایویلیبل ہوتا ہے کھولا ہوا ہے چھٹی ہو کوئی بھی ہو ہمارے پاس پورا پیڈیارٹک ٹریننگ پروگرام ہے جس کے پیڈیارٹک ریزیڈنٹس ہوتے ہیں فیلوز ہوتے ہیں ایون کنسالٹنٹس بھی آ کر دیکھ جاتے ہیں تو کسی قسم کا نزلہ کھانسی سے چوٹ لگیے آپ کو ہر طرح کا علاج اور آکسیجن ہر چیز ایویلیبل ہے ڈاکٹر زیاؤدین ہسپتال میں ہمارا پیڈیارٹکس ڈپارٹمنٹ آپ کے بیمار بچے کی صحت اور تندرستی کو واپس لانے کے لیے بھر پور خلوص سے کوشش کرتا ہے گائنکالوجی اور آپسٹیکٹرکس ڈپارٹمنٹ میں خصوصی تربیت یافتہ گائنی سٹاف کی بدولت عالی تعلیم یافتہ اور معروف گائنکالوجسٹ کی زیرنگرانی زچہ اور بچہ کو خصوصی دیکھ بھال کی سہولت مہیا کرنے کا انتظام بھی موجود ہے تھا کھٹر زیاؤدین ہسپتال چونکہ یونیورسٹی سے اصوییٹی ہے تو ریسرچ گائیڈ لائنز پروٹوکولی اور پیشن کے لیے بھارت اپ ڈیٹ رہنا پڑتا ہے ہماری ٹین جو ہے سیمپل کیسیز بھی اپنی ڈلیوری سویٹ میں فرام کرتی ہے اور کструментی کسیز جیسے ایک لامسیا پریپرو میں انکو بھی ہانڈل کے لیتے کیونکہ پوری ایک ٹیم وارک ہے نہ صرف ہماری گائنیکالوجی اور ابسٹیٹک ٹیم ہماری ساری اسوسییٹیڈ سب سپیشیالٹیز بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ماؤں اور فیملیز کی صحت کے لیے مختلف پروگرام منعقد کرتا رہتا ہے ہمارا فارمیسی ڈپارٹمنٹ مکمل تربیتی آفتہ فارمیسی ٹیکنیشنز کے زیرے نگرانی کام کرتا ہے فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں میڈیسن کے سٹوریج کرنے کا بہترین انتظام موجود ہے جس کی بدولت فارمیسی میں موجود تمام میڈیسن کا سٹاک موجود ہوتا ہے جس کی بدولت میڈیسن کی دستیابی میں مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہماری کل نو فارمیسی ہیں جو تین کیمپس میں موجود ہیں ہماری تمام فارمیسیز نہ صرف فارمیسی کاؤنسل آف پاکستان سے تضدیق شدہ ہیں بلکہ اس کا حصہ بھی ہیں ڈاکٹر زیاؤدین ہسپتال کا فیزیو تھیرپی ڈپارٹمنٹ آپ کو ریہابیلیٹیٹیو سرویسز فارم کرتا ہے جو آپ کے جوائنٹس اور مسلز کی کارکردگی کو پھر سے کارامت بنانے میں مددکار ثابت ہوتی ہے ہمارا فیزیو تھیرپی ڈپارٹمنٹ ہمارے ڈومیسیلیری سرویسز پروگرام کے تحت مریضوں کو گھر پر بھی فیزیو تھیرپی کی سہولت مہیا کرتا ہے